آئے ہے بنک رحمت مہمان ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے اور میں ہوں آپ کا مذبان بابر فاروق رحیمی برے صغیر پاکو ہند میں کچھ خاندان ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی سیاسی طور پر سماجی طور پر علمی اور تحقیقی اعتبار سے ایک بڑا نام کمائیا انہی چند خاندانوں میں ایک بڑا معروف خاندان خاندان لکھویا کے نام سے مشہور ہے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے خاندان لکھویا کے چشم و چراغ جناب پروفیسر حمد لکھوی صاحب جو علمی اور تحقیقی طور پر کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت شکریہ جناب پروفیسر حمد لکھوی صاحب آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ خاندان لکھویا برے صغیر پاکو ہند کے اندر ایک بڑا علمی سیاسی سماجی تحقیقی نام رکھتا ہے اس خاندان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تعرف ہمارے ناظرین کے لئے آپ پیان فرمائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ نے خاندانی حوالے سے میرا تعرف کروایا تو میں یہ سمجھتا ہوں اور دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تعرف میرا خاندانی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تعرف میں یہ بتایا کہ کہ ان کا تعرف یہ ہے کہ ان کا جو والد تھا وہ بہت نیک آدمی تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری بھی جو میراس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اباوجداد ان کی نسبت اس میں خاص طور پر جب ہم خاندانی لکھویا کی بات کرتے ہیں تو یہ نسبت تو ہندوستان کے ایک گاؤں کے ساتھ ہے اور زلہ فروزپور میں ایک گاؤں تھا بلکہ اب بھی ہے لکھو کے اس لکھو کے کی وجہ سے وہاں چونکہ ہمارا سارا خاندان وہاں پہ رہتا تھا اس لئے وہ وہاں سے لکھو کے جگہ سے ہونے کی وجہ سے لکھوی کہلائے صحیح اور یہ نسبت تو صرف ایک جگہ کے ساتھ ہے یعنی اس کی وجہ تصمیعی ہے وجہ تصمیعی ہے لیکن حقیقت میں ہمارا جو خاندان ہے نسبی اعتبار سے ہمارا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ ملتا ہے اور ہمارا جو پورا شجرہ نسب ہے وہ موجود ہے یعنی اس وقت تک یعنی میرے تک یا آپ کے بچوں تک یا میرے بچوں تک وہ سارا موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مجھ سے لے کر بتیس واسطے ہیں یعنی بتیسویں پشت میں ہمارا جو سلسلہ نسب ہے میرے سلسلہ نسب یعنی میرے سے لے کر بتیسویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاب ملتا ہے یہ ایک نئی بات ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک فاطمی اولاد ہے ایک غیر فاطمی اولاد ہے اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد ہے وہ لوگ سید ہوتے ہیں اور ہم لوگ امام محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے تھے ان کے توسط سے ہمارا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاک ملتا ہے اس طرح ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس اولاد میں سے ہیں جو فاتمی اولاد نہیں ہیں یعنی غیر فاتمی اولاد عام طور پر علوی کہلاتی ہیں اور تاریخ میں بھی ان کو علوی کہا گیا اور آج تک جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی غیر فاتمی اولاد ہیں وہ علوی ہی کہلاتے ہیں لہٰذا باوجود اس بات کے کہ ہماری وجہ شورت لکھوکے بنا اور لکھوکے کی وجہ سے لکھوی خاندان کہلائیا اور خاص طور پر بردے صغیر کے اندر جو ہمارے خاندان کی دینی خدمات ہیں اس کی وجہ سے لکھوی خاندان کی بہت شہرت ہوئی لیکن ہمارے بزرگ مطلب میرے دادا مولانا محمد علی مرہوم وہ اپنے آپ کو یا علوی لکھتے تھے یا مدنی لکھتے تھے وہ اپنا نام لکھتے تھے محمد علی العلوی ثم مدنی کیونکہ وہ انیس سو انتیس میں چلے گئے تھے مدینہ منورہ اور باقی انہوں نے اپنی پوری زندگی انیس سو تیہتر میں ان کی وفات ہوئی اور وہ یہ چوالیس پینتالیس سال وہ مدینہ منورہ میں ہی رہے اور ان کی وفات بھی وہیں مدینہ منورہ میں ہوئی اور بقی کے اندر وہ دفن ہوئے تو وہ چونکہ مدنی ہو گئے تھے بعد میں لہذا وہ اپنا نام لکھتے تھے محمد علی العلوی ثم مدنی گویا لکھوی کے ساتھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی باوجود اس بات کے کہ ہماری وجہ شہرت اور ہمارے دادا جو شہرت ہے اس میں لکھوی کا نام ساتھ دلوی آتا ہے اور جیسے آپ نے شروع میں تعرف کروایا کہ یہ خاندان لکھویا ہے اور واقعاً جو پاکستان کے اندر اور برسغیر کے اندر پورے برسغیر کے اندر دینی خدمات کے حوالے سے غزنوی خاندان روپڑی خاندان اور لکھوی خاندان یہ تین خاندان کتاب سنت کو آگے پہنچانے میں اور لوگوں تک پھیلانے میں خاص طور پر مشہور ہوئے لیکن ہمارا جو سلسلہ نصب کے اعتبار سے محل علوی لیکن ہوا یوں کہ تاریخ میں چونکہ خاص طور پر جب خاندان شفٹ ہوئے ہیں برسغیر میں تو برسغیر میں خاندانوں کے شفٹ ہونے کی وجہ سے یہاں کے اپنے نومز ہیں اور یہاں پہ سید لوگوں کو شاہ کہا جاتا تھا حالانکہ شاہ کے ساتھ سید کا ہسٹوریکلی کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم جو سید خاندان کہتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ کی فاطمی اولاد ہے اور وہ جو آگے چلی ہے وہ سید ہوتے ہیں تو کوئی اصلی سید کوئی جالی سید یہاں پہ بڑا ایک اس حوالے سے بڑی پیچھنی ہے یہ ایک الگ سلسلہ ہے لیکن بہرحال یہاں پہ جو عام ہمارے ہاں جو کونسپٹ ہے تصور وہ یہی ہے کہ فاطمی اولاد سید ہوتی ہے غیر فاطمی اولاد الوی ہوتی ہے ان سید جو خاندان ہیں ان کو شاہ کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر لیکن ہمارے آبا اوجداد اگرچہ وہ غیر فاطمی تھے اور یہاں پاکستان کے اندر یعنی برے صغیر کے اندر پاکستان بننے سے پہلے سترہ سو بیس میں وسلم ہمارے ایک بزرگ جو برے صغیر کے اندر بہت معروف ہوئے ان کا نام ابو داود تھا ابو داود کی کنیت سے وہ مشہور تھے اور ان کو المعروف دھنگ شاہ کہا جاتا تھا اور وہ شاہ کہلاتے تھے یعنی ان کو لوگ شاہ ہی کہتے تھے برے صغیر کے اندر شاہ صاحب یہاں کے محول کے اعتبار سے ان کو شاہ ہی کہا جاتا تھا اور اسی وجہ سے آج کل بھی ہمارے کچھ ریلیٹیوز ایسے ہیں ہمارے بڑے قریبی رشتہ دار جو اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں اور وہ بقاعدہ اپنے ناموں کے ساتھ سید لکھتے ہیں انہوں نے بلکہ بعض لوگوں نے ریجسٹر کروائے ہوئے ہیں اپنے نام سید کے ساتھ اور وہ بقاعدہ ساری جگہ پہ سید لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سید ہونے کے لیے یہ جو لوگوں نے شرط رکھی ہوئی ہے اور یہ جو تصور ہے کہ غیر فاطمی اولاد سید نہیں ہوتی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ اپنے آپ کو سید ہی کہتے ہیں لیکن بہرحال ہمارے جو برے صغیر کے اندر اور متحدہ پنجاب کے اندر جو شخصیت ہمارے خاندان میں سب سے اولین شخصیت جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ کوئی اٹھارویں صدی کے اوائل کی بات ہے وہ ہیں ابو دعود المعروف ڈھنگشا ان کے نام پر ایک گاؤں بھی ہے زلہ قصور میں منڈی عثمان والا کے پاس ایک گاؤں ہے ڈھنگشا اب بھی موجود ہے وہ ڈھنگشا ابو دعود المعروف ڈھنگشا کے نام پر ہے اور ان کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے اب بھی اور وہ ڈھنگشا کے نام سے اس قبر کے اوپر چونکہ شرک و بدت کی رسومات ہونے لگیں اور حافظ محمد امین جو ان کے سابزادے تھے انہوں نے پھر یہاں سے حجرت کی اور حجرت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے ان کی قبر کو ان کے اوپر وہ کام شروع کر دیئے تھے جو شریعت اسلامیہ کے منافی تھے تو وہ یہاں سے حجرت کر کے وہ لکھو کے گئے اور یہ اولین بزرگ گئے یعنی جو لکھو کے میں وارد ہوئے اور اس کے بعد یہ پورا خاندان وہ لکھوی کہلایا حافظ محمد امین کی حجرت کی وجہ سے صحیح اس کے علاوہ اور آپ کے خاندان میں بڑی نامور شخصیات گزری ہیں جنہوں نے علم کی خدمت بھی کی اور دین کی خدمت بھی کی پھر اس کے علاوہ کیام پاکستان میں بھی حصہ لیا ان کا کچھ تھوڑا سا تعرف دیکھیں ہمارے بزرگوں کے اندر جیسا میں نے عرض کیا حافظ محمد امین کے بیٹے تھے حافظ احمد اور حافظ احمد کے پھر بیٹے ہیں یہ ساری شخصیات جو تھی ابودعود خود اور ان کے بیٹے حافظ محمد امین پھر اس کے بیٹے حافظ احمد پھر ان کے بیٹے حافظ بارک اللہ حافظ بارک اللہ کے بیٹے حافظ محمد یہ ساری کی ساری وہ شخصیات تھیں جو دین سے وابستہ تھیں اور ان کا اڑنا بچھونا دین ہی تھا اور انہوں نے اپنے اپنے طور پہ کوشش کی دین کو آگے پھیلانے میں اور کس قدر یہ انہوں نے اپنے آپ کو پھیلائیا تاریخ اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتاتی مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری کنفیئن ہیں جو تاریخ مرتب نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے مثال کی طور پر جو حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ لے جو بڑے معروف بزرگ ہوئے جو میں نے ارز کیا کہ جو حافظ محمد امین کے پوتے بلکہ پڑ پوتے ہیں حافظ بارک اللہ کے بیٹے وہ بڑے معروف ہوئے اپنی تصانیف کی وجہ سے اور ایک جو ان کا کارنامہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ ہے جامعہ محمدیہ کا قیام اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جامعہ محمدیہ قائم ہوا ہے اٹھارہ سو چھپن میں اچھا جی اور جو داراللوم دیوبند ہے یہ جامعہ محمدیہ کس جگہ قائم کیا انہوں نے لکھو کے میں لکھو کے میں جو جامعہ محمدیہ لکھو کے زلہ فروزپور متحدہ ہندوستان متحدہ پنجاب میں پارٹیشن سے پہلے ظاہر ہے اٹھارہ سو چھپن میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک جو مدارس کا جو سلسلہ ہے اس میں اولین مدرسہ جو تاریخ کے اندر گنا جاتا ہے کہ وہ داراللوم دیوبند ہے اور داراللوم دیوبند سے یہ اس طرح کے مدارس کا سلسلہ یہاں پہ چلا متحدہ ہندوستان کے اندر یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں ہے اگر ہم صرف یہ معلوم تاریخ کے مطابق جامعہ محمدیہ کو دیکھیں تو جامعہ محمدیہ اٹھارہ سو چھپن اور یہ اٹھارہ سٹھ سٹھ جو داراللوم دیوبند قائم ہوا ہے دس سال بعد وہ اٹھار گیارہ سال وہ گیارہ سال بعد اور یہ گیارہ سال پہلے کا ہے اس اعتبار سے بھی اولین مدرسہ ہے اس علاقے کا لیکن مولانا عساق بھٹی صاحب جو بہت معروف معرخ ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے اور ایک اور کتاب ان کی ہمارے خاندانی تذکرے میرے والد صاحب کے تذکرے کے حوالے سے آ رہی ہے ان کی مکمل ہو گئی ہے اور وہ بس چھپنے کے قریب انشاءاللہ ان قریب چھپ جائے گی اس کے اندر انہوں نے یہ وہ لکھا بھی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا بھی ان کے پاس ایک اشتہار ہے جو انیس سو بیس کا ہے انیس سو بیس کا اشتہار ہے جامعہ محمدیہ کا سالانہ جلسے کا اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے یا اس دور میں جو بھی چھپوائی کے جو بھی نامز تھے اس کے اعتبار سے وہ ایک اشتہار موجود تو مجھے بھی دکھایا انہوں نے بلکہ میرے پاس کاپی بھی ہے تو اس کے اوپر لکھا وہ انیس سو بیس میں جلسہ ہوا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے انیس سو بیس کا اشتہار ہے اس کے اوپر کارکردگی بھی لکھی ہوئی ہے جامعہ کی اس کے اندر اسادزہ کی تنہائیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور جیسے رپورٹ شائع کرنے کا رواج ہے اس وقت درہ زیادہ اس طرح گروہ انیس سو بیس میں وہ اشتہار ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ مدرسہ دو سو سال سے قائم ہے اچھا ماشاءاللہ تو اس اعتبار سے مولانا عساق بھٹی صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے یہ سترہ سو بیس میں قائم ہوا ہے اور یہ جو تاریخ میں لکھا ہے اٹھارہ سو چھپن میں یہ قائم ہوا یہ بات درست نہیں ہے ممکنہ اٹھارہ سو چھپن میں اس کی نئی امارت تعمیر کی گئی ہو اصل میں امارتیں تو اس دور میں جس طرح کی امارتیں ہوتی تھیں وہ تو امارتیں تھیں وہ تو چینج بھی ہوتی رہیں لکھو کے گاؤں کے اندر مدرسہ تھا اس کے بعد یہ باہر شفٹ ہوا مرکز الاسلام کے نام سے کوئی تین کلومیٹر دور اور پھر وہاں پہ ایک مرکز بنایا گیا بالکل ایک جنگل کے اندر ایک مدرسہ تھا تو یہ یعنی شفٹنگ تو ہوتی رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم لیکن مولانا اسحاق بٹی صاحب کا خیال یہ ہے کہ جامعہ محمدیہ اٹھارہ سو چھپن میں قائم نہیں ہوا جبکہ اس سے پہلے مولانا اسحاق بٹی صاحب کی اس تحقیق سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ اٹھارہ سو چھپن میں قائم ہوا لیکن ان کے خیال میں ابھی سترہ سو بیس تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ صرف حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ جن بزرگوں کے نام سے یہ جامعہ یہ منصوب کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اگر اس سے بھی دو سو سال پہلے تھا اس سے بھی اگر دو سو سال یہ پہلے تھا تو اس کا مطلب ہے جو ان سے اوپر بزرگ ہیں ابو دعود پھر حافظ محمد امین حافظ آمد تو یہ ابو دعود کے دور کا یہ حافظ محمد امین کے دور کا یہ مدرسہ جو ہے وہاں پہ شروع کیا ہوا موجود تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نہیں بلکہ متحدہ ہندوستان کے قدیم ترین مدارس میں سے یہ ایک نہیں ہے بلکہ یہ قدیم ترین مدرسہ ہے اس کو ہم قدیم ترین مدرسہ اس کو کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اگر اٹھارہ سو چھپن بھی اس کی تاریخ درست مان لی جائے تو بھی یہ قدیم ترین ہے اور آج کل بھی یہ مدرسہ جو ہے جامعہ محمدیہ اکارہ کے اندر پارٹیشن کے بعد یہ اکارہ میں شفٹ ہوا اور آج کل بھی الحمدللہ قائم دائم ہے اور دینی خدمات سر انجام دے اور لکھوی خاندان ہی اس کی سر پرستی کرنا لکھوی خاندان ہی اس کی سر پرستی کرنا ناظرین خاندان لکھویہ کے عظیم سپوت جناب پروفیسر حماد لکھوی صاحب خاندان لکھویہ کا ایک تاریخی تعرف کروا رہے تھے باقی تعرف ہوگا وقفے کے بعد آئے ہیں بنک رحمت مہمان ہمارے آئے ہیں ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے برر صغیر پاک و ہند کے عظیم علمی سیاسی مذہبی خاندان خاندان لکھویہ کے عظیم چشم و چراغ جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد حماد لکھوی صاحب سے ہم ان کے خاندان کے بارے میں بات کر رہے تھے آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی خاندان کے اندر ایک بڑا نام معروف نام ہے مولانا بارک اللہ لکھوی رحمت اللہ علیہ کا ان کا زہود و تقویہ بڑا مشہور تھا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے دیکھیں جیسا وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خاندان کے سارے بزرگوں کے حوالے سے ہمارا تو جو پورے خاندان کی جو اصل میراس ہے نا وہ دین کے ساتھ وابستگی ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سلسلہ نصب ملتا ہے تو آگے تک جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو سوائے اس کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ پورا خاندان جو ہے ہمارے پورے عباوجداد تمام کے تمام وہ دین کے ساتھ وابستہ رہے اور معلوم تاریخ کے مطابق بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے لکھی ہیں قلم بند کی ہیں کتابوں ملتی ہیں حافظ بارک اللہ صاحب کے بارے میں ایک رسالہ مجھے وہ بھی ایک دفعہ پھر میں ارز کروں گا مولانے شاک بھٹی صاحب نے مجھے دکھایا کہ اس کے اندر ان کے بہت ساری کرامات لکھی ہوئی تھی بہت ساری کرامات جو ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزد ہوئی اب ظاہر ہے کہ کرامت سرزد ہو سکتی ہے اور اس میں اس کا اپنی تو کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ان کی لکھی ہوئی ہیں اور لوگ اب تک جو ہمارے خاندانی بزرگ ہیں حتیٰ کہ میرے والد صاحب بھی ان کے ساتھ بھی بہت ساری کرامات وابستہ کرتے ہیں جن جن کے ساتھ جو جو واقعات ہوئے مجھے خود ایسے لوگ ملے جنہوں نے میرے والد صاحب کے بارے مہدین لکھوی رحمت اللہ ان کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں جو لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اور مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور بالکل ایسی وہ ناقابل یقین قسم کی باتیں ہیں کرامت ہوتی ایسی ہے کرامت ہوتی ایسی ہے جو فطری قوانین جس میں لاغونی ہوتے ہیں اور ان سے ہٹ کر ہوتا ہے تو بہرحال ایسی چیزیں حافظ بارک اللہ صاحب کے ساتھ بھی بہت ساری منصوب ہیں اور مختلف رسالوں کے اندر مختلف کتابوں کے اندر ہمیں لکھی بھی ملتی ہیں اور خاص طور پہ جو ایک واقعہ نواب ممدوٹ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ لکھو کے گئے ہیں تو وہاں پہ ایک دفعہ نواب ممدوٹ جو تھے ان کا گزر ہوا اس گاؤں سے کیونکہ وہ بہت سارے بڑی جائداد کے اور بڑی جاگیر کے مالک تھے تو ان کا گزر ہوا اور انہوں نے ان سے ملنا چاہا مولانا حافظ بارک اللہ صاحب سے اور ان کو طلب فرمایا کہ وہ آئیں اور ملیں اور پوری اس کی تفصیلات تو میرے ذہن میں نہیں ہے اس واقعے کی تو انہوں نے وہ جو آداب شاہی تھے وہ بجاہ نہ لائے اور انہوں نے ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا جس کے وہ متقاضی تھے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ گستاخ ہے تو انہوں نے فوراں حکم دیا کہ وہ ان کی جو جاگیر ہے اس سے باہر نکل جائے وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم جاری کر دیا اور انہوں نے پھر وہاں سے ہجرت کرنے کا پروگرام بنا لیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو چونکہ دریا قریب تھا دریا ست لج تو انہوں نے دریا میں اپنی کشتی ڈالی اور وہاں سے چل پڑے تو کہتے ہیں کہ دریا کے اندر پیچھے وہ تو وہاں سے چلے گئے تو پیچھے دریا میں ایسی تو غیانی آئی کہ وہ جو اس کا اپنا گاؤں تھا جس میں نواب آف ممدوٹ جو تھا وہ کیام پذیر تھا ریش پذیر تھا وہ دریا جو تھا اس کے گاؤں کی طرف آنے لگا اور وہ اس کا کٹاؤ ایسا آگے بڑھنے لگا کہ لگتا تھا کہ یہ گاؤں کو لے جائے گی تو اس کو فوراں جو ہے خیال آیا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں تو اس نے پیچھے اپنے لوگ دوڑائے ان کے پیچھے اور وہ کوئی بھاول نگر کے قریب وہ پہنچ چکے تھے تو انہوں نے وہاں سے جا کے ان کو منت سماجد کر کے وہاں سے واپس لائے اور جو مرخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ ان کے واپس آنے کے بعد انہوں نے آ کے وہاں پہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دریا کا رخ موڑ دیا ماشاءاللہ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات اور انہی کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی قبر جو تھی وہ چینج کرنے کے لیے لوگوں کو خواب میں دکھایا گیا کہ ان کے قبر کو جو ہے وہ نیچے سے پانی پڑ گیا ہے وہ دریاں کے قریب ہو گیا دریاں کے قریب تھا تو نیچے سے پانی پڑ گیا تو ان کی قبر وہاں سے تبدیل کر دی جائے ایک بندے نے خواب دیکھا دوسرے نے دیکھا تیسرے نے دیکھا تو براخر انہوں نے ان کو تبدیل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور جب وہ قبر کھو دی گئی تو اس میں سے ایک اور ان کا جو جسد تھا ان کی جو میت تھی وہ ملکل ویسی کی ویسی پڑی ہوتی جیسی ان کو دفنایا گیا تھا اور دوسرا یہ کہ ان کے سر کے پاس ایک کوئی سیب جیسا فروٹ پڑا ہوا تھا اچھا وہ ملا تو وہ انہوں نے نکالا تو اس پھل کے اندر عجیب خوشبو تھی اور بہت خوشبودار اور جب اس کو چکھا گیا تو بہت خوش ذائقہ بھی تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر تقسیم کیا گیا جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب میں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے جتنے لوگ موجود تھے ہر ایک کو دیا گیا اور جن لوگوں نے وہ اس پھل کا وہ ذائقہ چکھا وہ کہتے ہیں ہم ایک عرصے تک اس کے خوشبو اور ذائقہ محسوس کرتے رہے ہیں تو قبر تو تبدیل کی ہی گئی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک خوشخبری بھی ساتھ مل گئی کہ گویا وہ جیسے جنت کا کوئی پھل تھا جو ان کے قبر کے اندر پڑا ہوا تھا تو اس طرح کے اور بہت سارے واقعات مشہور ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ نہ تو اس طرح کے واقعات کو قلم بن کرنے میں روایت اور سند کا لحاظ رکھا جاتا ہے لہذا ایسے واقعات میرا خیال ہے کہ کسی بزرگ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے صرف تائیدی طور پر تو درست ہے لیکن صرف اس وجہ سے کسی بزرگ کی بزرگی کو تسلیم کرنا میرا خیال میں یہ درست نہیں ہے آپ کی خاندان کا ایک اور بڑا نام ہے علمی اعتبار سے اور تسانیف کے اعتبار سے مولانا محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ ان کی کون کون سی تسانیف زیادہ معروف تھی دیکھیں جو حقیقت بات یہ ہے کہ اب اس دور میں اور حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر اب تک جو اصل دینی علمی کام کیا ہے وہ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ماشاءاللہ اور یوں سمجھ لیجئے کہ اب تک کا جو خاندان لکھویہ کے شہرت کی وجہ ہے وہ ان کا علمی کام یہ ہے دیکھیں دین کے ساتھ وابستہ تھے ہمارے خاندان ہمارے آبا اجداد اس سے پہلے بھی اور دین کے ساتھ وابستہ ہیں ہمارے خاندان کے افراد ان کے بعد بھی لیکن جتنا علمی کام انہوں نے کیا ہے وہ اب تک کسی نے نہیں کیا مثلا انہوں نے باقاعدہ پورے ہندوستان کے مزاج کو سمجھا اور ہندوستان کے مزاج کو سمجھنے کی باری خاص طور پر متحدہ پنجاب اس کے مزاج کو سمجھ کے انہوں نے اس وقت کا جو ٹرینڈ تھا معاشرے کا رجحان تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو فوک شائری ہے اس کو بڑا ویٹج دیا جاتا تھا اور بڑی شورت تھی اور شائری کی طرف لوگ بہت زیادہ متوجہ ہوتے تھے اور صرف لوگوں کا یہ ٹرینڈ دیکھتے ہوئے لوگوں کا یہ رجحان دیکھتے ہوئے چونکہ ان کی تڑپ ہر وقت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے لہذا انہوں نے پورے کا پورا دین پنجابی نظم میں منتقل کر دیا منظوم کلام کی صورت میں پورے کا پورا دین یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک کی انہوں نے تفسیر کی جو سات جلدوں میں ہے اور اب بھی موجود ہے اور سات جلدوں میں ہے اور ساری کی ساری پنجابی نظم میں بڑی بات ہے اور اس کے اندر اشار ہیں سارے ہزاروں اس کے اندر اشار ہیں پنجابی عدد میں یا پنجابی زبان میں اس سے بڑا کام آج تک نہیں ہوا نہیں ہوا اور لوگوں نے اس کے جواب میں چونکہ مسئل کی تاثب بھی درمیان میں آ جاتے ہیں تو لوگوں نے اس کے جواب میں بہت ساری تفسیریں لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن ایسا کام آج تک نہیں ہوا یہ تو اللہ نے کام لیا اللہ نے کام لیا اور وہ سات جلدوں میں ہے اور اس کی یعنی آپ اگر پڑھ کے دیکھیں اس کو تو علمی نکات تو اس کے اندر ہیں ہی سو ہیں لیکن ایک بات اس میں جو بہت نمائی نظر آتی ہے کہ تفسیر بھی محصور بھی وہ ہے لیکن جو نمائی بات ہے کہ شائری ہونے کے باوجود اور اشعار میں ہونے کے باوجود اس کے اندر کہیں بھی شائرانہ رنگ نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ وہ سارے کا سارا علمی رنگ ہے یہ بھی بہت بڑی بات یعنی آپ اس کے اشعار کو پڑھتے جائیں گے آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پہ کوئی شائرانہ تصرف کیا گیا ہے یا یہاں پہ اپنی شائری کو شائرانہ غلو کیا گیا ہے یا غلو کیا گیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری ایک علمی انداز سے لکھی وی تفسیر ہے یہ تو ہمارا علمی ہے کہ آج کل پنجابی جو ہے وہ نہ لوگ سمجھتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں اور نہ لکھ پاتے ہیں مادوم ہوتے جا رہی ہے وگرنہ جو وہ واقعتاً ایک بہت بڑا علمی کام ہے اس کے علاوہ ان کی دو کتابیں تو بہت زیادہ معروف ہوئیں پنجاب کے اندر اب تک لوگوں کے پنجاب کے اندر اکثر گھروں میں دیہات کے اندر وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور بلکہ بچیوں کی پڑھائی کا جو ایک وقت تک بلکہ اب تک میعار یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس نے قرآن پڑھا ہے احوال الاخرت پڑھی ہے اور زینت الاسلام پڑھی ہے وہ بچی پڑھی لکھی ہے دشاک ایسا ہے یعنی گھروں کے اندر یہ میعار تھا اور وہ احوال الاخرت بھی پنجابی نظم میں ہے اور زینت الاسلام بھی پنجابی نظم میں ہے زینت الاسلام بنائی طور پر فقہی کتاب ہے اس کے اندر دین کے شریعت کے ابتدائی بنیادی مسائل بتائے گئے ہیں اور جو احوال الاخرت ہے وہ موت اور اس کے موت و ماباد موت یعنی اس کے تذکرے پر عالم برزخ اور جنت دوزخ ان کے تذکرے پر مشتمل ہے اور انسان کو فکر دلاتی ہے آخرت کی تو یہ دونوں کتابیں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ غیر اعلانیہ طور پر اور غیر سرکاری طور پر لوگوں نے اپنے طور پر اپنے گھروں کے نصاب میں شامل کر رکھی تھی کہ جو بچے بچیاں خاص طور پر گریلو نصاب کا حصہ رہی ہیں گریلو نصاب کا حصہ رہی ہیں بلکہ اب تک ہیں بہت سارے دیہات کے اندر اور ان کو پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ ڈاکس صاحب آپ کی خاندان میں ایک پڑی شخصیت الحمدللہ کہہ سکتے ہیں ان کو روحانی شخصیت مولانا محیدین عبد الرحمن ان کے برے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے اور ان کی وفات بھی مسجد نبی میں ہوئی اور سجدے کی حالت میں ہوئی یہ کیا تھا چھو میں آرز کرتا ہوں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے لیکن جو آپ کا ہم پچھلی بات ذکر کر رہے تھے اس میں ایک بڑی اہم بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ محمد لکھوی کی تصانیف میں اگرچہ وہ تیس چھوٹی بڑی تصانیف ہیں تیس کے قریب اور ان میں سے بیشتر موجود ہیں لیکن ان میں جو ایک تصانیف ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ نہ صرف برے صغیر پر بلکہ ساری کی ساری جو عجمی امت ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے وہ ہے ابواب السرف ابواب السرف نام سے بہت ساری کتابیں آپ کو اس وقت مارکٹ میں ملتی ہیں اور ابواب السرف وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم عربی گرامر اور اس کے عوضان جو ہیں وہ سمجھ میں کوشش کرتے ہیں اور باقاعدہ یاد کروائی جاتی ہے رٹہ لگوایا جاتا ہے مدارس کے اندر ابواب السرف کو یہ ابواب السرف پہلی دفعہ جو ابواب مرتب کیے تھے یہ مولانا حافظ محمد لکفی رحمت اللہ علیہ نے کیا تھے برے صغیر کر اور یہ ظاہر ہے یہ کام عربیوں کا تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو عجمیوں کا ہے نا یہ ضرورتی عجمیوں کی لہٰذا یہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ابواب السرف مرتب کرنے والے مولانا حافظ محمد لکفی رحمت اللہ علیہ ہیں اور اس کے بعد جتنی ابواب السرف کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی لکھی گئے ابواب السرف وہ ابھی تک مارکٹ میں ہے چھپ رہی ہے موجود ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ابواب السرف لکھی ہے اور وہ ساری کی ساری ابواب السرف جو ہے اسی سے لی ہوئی ہے اسی سے اخذ شروع ہے ماخذ بنیادی طور پر وہی ہے لہذا آپ یہ سمجھ لیں کہ تاریخی اعتبار سے پہلی دفعہ ابواب السرف یعنی عربی اوزان کو عجمی لوگوں کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے یہ سب سے پہلا کارنامہ یعنی عربی گرامر کے بہت بڑے وہ ماخذ بھی تھے بلکل بلکل اس برے شغیر کے اندر جی بلکل اب ہم آتے ہیں مولانا مہیدین مہیدین عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کے مولانا مہیدین عبد الرحمن اصل میں یہ بیٹے تھے حضرت حافظ محمد لکفی رحمت اللہ علیہ کے اور ان کا اصل نام جو والد صاحب نے رکھا تھا وہ تم مہیدین ہی رکھا تھا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ گئے تھے مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس غزنی حصول علم کے لیے اور یہ جو سفر تھا بڑا تاریخی سفر ہوا اور مولانا عشاق بٹی صاحب اس سفر کا تذکرہ بڑے بزے لے لے کے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ معلومات بھی ہیں جو لکھوی خاندان کے ذریعے سے آئی اور ان کے پاس وہ معلومات بھی ہیں جو غزنوی خاندان کے ذریعے سے ہیں دونوں خاندانوں کے ذریعے سے جو معلومات ملیں وہ مولانا نے لکھی بھی ہیں اور کتابوں کے اندر میں موجود ہیں تو مولانا مہیدین عبدالرحمان جن کا نام اس وقت تک صرف مہیدین تھا وہ سفر کر کے گئے کہتے ہیں کہ دو ماہ لگے ان کو لکھو کے اسے غزنی پہنچنے میں اب ظاہر ہے کہ اس وقت ذرائع عامد و رفت بھی اسی طرح کے تھے اور رسل و رسائل تو تھے ہی کوئی نہیں تو یعنی کمنیکیشن نہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ جب وہ غزنی پہنچے ہیں تو مولانا عبداللہ غزنوی نے اللہ کی طرف سے اطلاع پا کر پہلے سے اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ دیا تھا کہ میرا کوئی بہت عزیز طالب علم آ رہا ہے تو ہم سب اس کے استقبال کے لئے نکلیں گے مشہل تو وہ اللہ کی طرف سے اطلاع پا کر ان کے استقبال کے لئے نکلے ایک استاد اپنے شاگرد کے لئے استقبال کے لئے نکل رہا ہے بہت بڑی بات ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں کھانا پکانے کا بھی حکم دیا کہ میرا کوئی مہمان آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ اطلاع دی گئی تو بہرحال جب یہ وہاں پہنچے ہیں مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو انہوں نے ان کے نام کے ساتھ اضافہ کیا عبدالرحمن کا کہ کیونکہ عبداللہ اور عبدالرحمن اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہیں اور وہ خود عبداللہ تھے جنہوں نے اپنے شاگرد کا یا اپنے ساتھ جو جو علمی نسبت قائم کرنے کے لئے اتنا لمبا سفر کر کے آیا اس کے لئے یہ پسند فرمایا کہ تم آئندہ اپنے نام کے ساتھ مہیدین عبدالرحمن لکھا کریں ماشاءاللہ یہ بڑی بات تو یہ تو ان کے ابتدائی یعنی تعرف میں میں ارض کر لوں دوسری بات یہ ہے مستجاب الدعوات تھے یقیناً تھے اور انہوں نے ہمیشہ یہ دعائیں کی کہ اللہ تعالی مدینہ میں موت دے اور اللہ تعالی نے پھر ان کو موت وہ مدینہ رہتے نہیں تھے اور وہ صرف حج کے لئے گئے تھے حج کے لئے گئے تھے اور حج میں مسجد نبی جب گئے ہیں زیارت کے لئے تو وہاں حالت سجدہ بھی ان کی وفات ہوئی اور وہاں جنت البقی کے اندر وہ دفن ہوئے اور اس کے بعد میں نے ارض کیا کہ ہمارے دادا جو تھے خاندہ نے لکھ بیا کہ یہ دوسری شخصیت تھے جنت البقی میں بلکہ میں کہوں کہ وہ پہلی تھے حضرت مہیدین عبد الرحمن پہلی شخصیت تھے اس کے بعد ہمارے دادا یعنی مولانا مہیدین عبد الرحمن میرے پر دادا ہیں اور ان کے بعد ہمارے دادا جو ہیں مولانا محمد علی لکھوی جن کے بارے میں نے کہا وہ اپنے آپ کو علوی اور مدنی لکھتے تھے ہمارے دادا وہ مسجد نبی میں وہ تو پیام پذیر رہے وہاں پہ پینتالیس سال اور چوالیس حج بھی انہوں نے کیے اور مسجد نبی میں ترس حدیث دیتے رہے پینتالیس سال تک ان کا انتقال بھی وہاں ہوا اور وہ بھی بقی میں دفن ہوئے اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ارز کروں اسی حوالے سے بقی میں تدفین کے اعتبار سے کہ ہمارے دادا کی جو اولاد ہے دو بیٹے ان کے پاکستان میں ہوئے میرے والد صاحب مولانا مہیدین لکھوی رحمت اللہ علیہ اور میرے چچا مولانا مہین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے دو بیٹے سعودیہ میں بھی ہوئے ایک شادی انہیں نے سعودیہ میں کی تھی تو دو بیٹے وہاں تھے حسن اور حسین ان میں سے جو حسین ہیں وہ تو ابھی ہیں اور وہ جدہ میں مقیم ہیں اور جو حسن تھے وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین بھی بقی میں ہوئی اور میں یہ کہتا ہوں یہ چل رہا ہے نسل در نسل چل رہا ہے اور اب میں امید رکھتا ہوں اور میں نے بہت دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تدفین بھی بقی میں کرے اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مدینہ منورہ موت دے اور میری تدفین بقی میں اللہ آپ کی یہ خواہش پوری فرمائے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی عمر بھی عطا فرمائے ناظرین خاندہ نے لکھویا کی عظیم تاریخ اور ان کے فضائل اور ان کی شخصیات کے بارے میں ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا باقی وقفے کے بعد موسیقی ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے آپ نے ماشاءاللہ خاندہ نے لکھویا کے بارے میں بہت سنا ابھی کچھ باتیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد اللکھوی صاحب سے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جس طرح آپ کے خاندان کی ایک علمی خدمات ہے بہت زیادہ اور دین کی وہ شروع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آپ تک سب بھی ہر دور کے اندر اور ہر نسل نے دین کی خدمت کی ہے لیکن اسی دور کے اندر برے سویر کے اندر ایک مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبوت کا دعویدار تھا اس کا زمانہ بھی آپ کے بزرگوں نے پایا تو اس زمانے میں بھی اس کے خلاف جن لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی کعوش کی اس کو علمی چیلنج کیے اور اس کے باتوں کا جواب دیا اس کے اندر بھی خاندان لکھویا کا ایک بڑا نام ہے اس حوالے سے کچھ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فراد دیکھیں جی میرے خال میں جو اولین مخالفت ہوئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہوئی ہے اچھا جی اس لیے کہ وقفے سے پہلے ہم جن بزرگوں کا ذکر کر رہے تھے مولانا محیر دین عبد الرحمن جی جی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ہمسر ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کی بڑی خطو کتابت رہی ہے اور اس خطو کتابت کو اس قدر غلام احمد قادیانی نے احمیت دی کہ اس نے اپنی جو کتاب اولین کتابوں میں اس کے کتاب ہے حقیقت الوحی جی جی بالکل تو حقیقت الوحی کے اندر اس نے ذکر کیا ہے اور جا بجا آپ کو حوالے ملیں گے کہ مہید دین عبد الرحمن لکھو کے والا یہ کہتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں عبد الرحمن لکھوی یہ کہتا ہے کہیں پہ عبد الرحمن لکھا ہے کہیں میں مہین الدین لکھا ہے کہیں میں مہین الدین عبد الرحمن لکھا ہے لکھو کے والے کہیں وہ بڑی تضحیق امیز انداز میں بات کرتا ہے مولوی لکھو کے والا یہ میں نے خود دیکھا اور آج بھی موجود ہے لیکن ایک واقعہ جو حقیقت میں مرزا غلام محمد قادیانی کی جو قذب بیانی ہے اور اس کے جھوٹے ہونے کو ثابت کر دیتا ہے اسی دور میں وہ بھی اس نے ابتدان حقیقت الوحی میں لکھا تھا میرے چچا مولونا مہین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ جو حقیقت الوحی کے اولین ایڈیشن ہے اس میں یہ واقعہ بھی موجود تھا لیکن بعد میں انہوں نے نکال دیا اس لیے کہ یہ اس کے جھوٹا ہونے کا ثبوت تھا وہ واقعہ یہ ہے کہ اس نے خط لکھا اب خط و کتابت رہتی تھی ان کے سوالات رہتے تھے تو مولونا مہین الدین عبد الرحمن نے اس کو خط لکھا مرزا غلام محمد قادیانی کو اور اس میں لکھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے غلام مد قادیانی کے بارے میں رہنمائی فرما کہ یہ کیا فتنہ تو اللہ تعالی نے میری رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالی کی طرف سے یہ رہنمائی ملی ہے کہ تیرا تعلق فرعون اور حامان کے خاندان کے ساتھ ہے اور تیرا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا اس پر کہتے ہیں کہ اس نے پھر خط لکھا جوابا ہمارے پردادہ کو کہ مولونا مہین الدین عبد الرحمن کو اس نے خط لکھا کہ میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے مولوی مہین الدین عبد الرحمن کے بارے میں رہنمائی فرما تو اللہ تعالی نے تیرے بارے میں مجھے یہ رہنمائی کی ہے کہ انہ شاہ نیاکہ ہوا لبتر کہ تیرا جو دشمن ہے وہ اس کی نسل آگے نہیں چلے اور اس نے یہ پیشگوئی کر دی یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ مولوی مہین الدین عبد الرحمن کی نسل آگے نہیں چلے اس وقت تک مولونا مہین الدین عبد الرحمن کے پاس اولاد نرینہ نہیں تھی اور یہ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی اور اسی وجہ سے اس نے حقیقت الوحی میں بھی اس کو درج کر دیا تاکہ لوگوں کے اوپر میرا ایک دھاک بیٹھ جائے میری سچائی کی اور اس کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اولاد نرینہ پہلے ہی نہیں ہیں تو نسل آگے بڑھے گی نہیں اور میری جو سچائی ثابت ہو جائے گی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کے قذب کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کرے بے شک اور خاص طور پر وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے تو اس کی قذب بیانی اور افترابازی یوں ظاہر ہوئی کہ اس کی زندگی میں ہی ہمارے دادات کی ولادت ہوگی مولانا محمد علی رحمت اللہ لہے ماشاءاللہ اس کی زندگی میں ہی تو لوگوں نے پھر جا کے اس سے پوچھا کہ دیکھیں بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ یا اس کی نسل آگے نہیں چلی گیا اس گھر تو بیٹا پیدا ہو گیا اس پر اس نے کہا کہ چلیں یہ تو ایک بیٹا پیدا ہو گیا اس سے آگے نہیں چلے گی صحیح تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی لاج ہیوں رکھی کہ مولانا محید دین عبد الرحمان کا بیٹا تو ایک ہی تھا مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ لہے اور پھر آگے ان کے چار بیٹے دو سعودیہ میں اور دو پاکستان میں دو پاکستان بیٹی ہیں اس کے علاوہ اور پھر ان چار بیٹوں میں سے جو پاکستان میں دو بیٹے تھے ایک بیٹے سے ہم سات بھائی ماشاءاللہ اور ایک بیٹے سے دس بھائی اور پھر آگے جتنی اولادیں ہیں اللہ اکبر صحیح بات یہ ہے کہ میں اپنے بھانجے بتیجیوں کو گن نہیں سکتا اس وقت کتنے ہیں ماشاءاللہ اور باقاعدہ گننے پڑتے ہیں کہ کتنے ہیں اور آگے سے آگے نسلیں چل رہی ہیں اور مولانا محمد علی ہمارے جو دادا تھے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کہا جائے تو یہ بھی کرامت ہے رحمت اللہ بلکل مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ لہ کہا کرتے تھے کہ میں میری ذات وہ مرزا غلامت قادیانی کے جھوٹا ہونے کی ثبوت ہے تو میں میں بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری پوری نسل جو ہے اس کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے مولانا محمد دین اور مولانا محمد دین لکھوی رحمت اللہ علی پاکستانی سیاست کے اندر اور مذہبی سیاست کے اندر ایک بڑا نام ہے ان کا کچھ تھوڑا ستعرف دیکھیں یہ دونوں بھائی مزاج کے اتوار سے بلکل ایک دوسرے سے مختلف تھے اگرچہ دونوں دین کے ساتھ وابستہ اور دین کے عالم اور دین کی خدمت کرنے والے لیکن مزاج میں تھوڑا فرد تھا میرے والد صاحب جو تھے مولانا محمد دین رحمت اللہ علی بلکل درویش صفت انسان تھے اور ان کی درویشی کی وجہ سے اور بلکل مٹے ہوئے اور ان کا جو زہد تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاص ان کی شخصیت کا جو وصف ہے وہ ان کا زہد ہے ماشا اور دنیوی اعتبار سے انہوں نے بلکل کبھی نہ کوئی فکر آئی اور نہ کبھی انہوں نے کچھ ایسا یعنی ان کی پوری زندگی ایک بلکل نمونہ ہے میں سمجھتا ہوں اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو میرے خیال میں فی زمانہ ناممکن ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گذار لے جس طرح سے انہوں نے زندگی گذاری اور والد صاحب اپنے والدین کو ہر اولاد جتنا اولاد جانتی ہے والدین کو اتنا کوئی نہیں جانتا بے شک اور میں نے اپنے والد صاحب کو یوں سمجھ لیجئے کہ ستائیس سال ہوش حواظ کی عمر میں دیکھا کیونکہ میری انیس سو پینسٹھ کی پیدائش ہے اور انیس سو اکتر کے کچھ واقعات مجھے یاد ہیں یعنی پانچ چھ سال کے عمر میں آدمی کچھ سمجھ لیتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے انیس سو اکتر سے میں ہوش حواظ میں تھا تو انیس سو اٹھانوے میں میرے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے یعنی حضر میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی غمی کی حالت میں بھی محفل میں بھی خلوت میں بھی ہر حالت میں میں نے ان کو دیکھا اور میں نے اپنی زندگی میں ان ستائیس سالوں میں ان کا ایک بھی عمل خلاف سنت نہیں دیکھا ہر معاملہ ہر بات وہ اس قدر سنت کی پابندی کے ساتھ کرتے تھے کہ مثال اس کی یہ ہے کہ میں نے ان کو کبھی زندگی میں ان ستائیس سالوں میں کہکہ لگا کے حسدے نہیں دیکھا فرمایا کرتے تھے کہ کہکہ لگانا خلاف سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہکہ نہیں لگاتے تھے آپ صرف مسکراتے تھے اس لئے کہکہ لگانا خلاف سنت ہے اور پوری زندگی انہوں نے میں نے ان کو کہکہ لگا کے حسدے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہسی نہیں آتی تھی لیکن وہ جب ان کو اتنی ہسی ہوتی کہ ان کو کنٹرول ہوتا اس وقت تو وہ مسکرادیتے لیکن اگر ہسی زیادہ ہو جاتی اور کہکہ بن جانے کا امکان پیدا ہوتا تو وہ زور سے مو بند کر لیتے تھے بعض اوقات ہم نوٹ کرتے تھے کہ ہسنے کی بات ہے لیکن وہ یوں مو بند کر لیتے تھے اور اپنے آپ کو یوں زب کنٹرول کرتے تھے اس کنٹرول کے وجہ سے بعض اوقات ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوتے لیکن وہ ہستے نہیں تھے کہکہ نہیں لگاتے تھے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو ایک بالکل اور طرح کی شخصیت ہمارے جو چچا محترم تھے وہ بھی دینی شخصیت اور دینی اعتبار سے انہوں نے بھی بہت کردار ادا کیا اور ان کے اندر بھی درویشی کی بہت ساری صفات تھی لیکن کمپیرٹیولی آپ کہنے وہ بڑے نفیس مزاج آدمی تھے والد صاحب جو تھے بلکل درویش مزاج آدمی تھے وہ بڑے نفیس اپنے لباس کے بارے میں بڑے کانشس اپنے مطلب پورے رہنس اپنے معاملات کے بارے میں بڑے کانشس اور ہر چیز کو ایکوریٹ کرنے والے والد صاحب جو ہیں ان کو ساری زندگی یہ پتا ہی نہیں چلا کہ میری زمین کتنی ہے اور کہاں ہے اور انہوں نے پتا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہمارے چچا جو تھے انہوں نے نہ صرف اپنی زمین سنبھال لی بلکہ انہوں نے والد صاحب کی بھی سنبھال لی انہوں نے بہنوں کی بھی سنبھال لی انہوں نے سب کی زمین بھی سنبھال لی سب کے سارے معاملات بھی کیے اور سب کے معاملات کر کے پھر سب کو حصہ بھی پورا دیا یعنی ان کی ایکوریسی ان کی شخصیت کا ہر چیز کا خیال لکھنا اور ہر ایک کا خیال لکھنا اور والد صاحب بالکل زہد کی زندگی تو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ دین ایک مشترکہ وصف ہونے کے باوجود اور دینی تڑپ دونوں میں ہونے کے باوجود انہوں نے بھی دین کے کام کیے ہیں انہوں نے بھی دین کی خدمت کی ہے انہوں نے بھی دین کی خدمت کی ہے لیکن دونوں کی نویت تھوڑی سی مختلف ہے ڈاکٹر صاحب پھر مولانا مہیدین لکھوی رحمت اللہ علیہ کی کتنی اولاد تھی دیکھیں ہمارے والد صاحب کی دو شادی ہیں اور ہماری ہم دونوں ماہوں سے ہم ٹوٹل سولہ بہن بھائی ہیں نو ہماری بہنیں اور سات بھائی ہیں یعنی گیارہ بہن بھائی ہم دوسری والدہ سے ہیں اور پانچ بہن بھائی جو ہیں وہ پہلی والدہ سے ہیں اور ان میں سے پانچ یعنی ہمارے جو سات بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی تھے جو پہلی والدہ میں سے دو بھائی ان میں سے جو سب سے بڑے بھائی تھے حافظ محمد ان کا نام تھا ہمارے بزرگ حافظ محمد کے نام پر رکھا گیا تو وہ حافظ محمد جو شیخ العدیس تھے جامعہ حمدیہ میں نائب شیخ العدیس تھے اور وہ والد صاحب کی زندگی میں انیس سو چرانے میں وفات پا گئے تھے اور باقی ہم چھے بھائی الحمدللہ حیات ہیں ماشاءاللہ بھائی صاحب سیاست کے اندر بھی الحمدللہ ایک بڑا نام ہے پاکستانی سیاست کے اندر آپ کے والد گرامی آپ کے چچا کا تو وہ سیاست کے اندر اتنا علمی خاندان اور مذہبی لگاؤ رکھنا پھر سیاست کے اندر ان ہونا اور سیاست کے اندر بھی ایک بڑا نام کمانا یہ کس طرح ممکن ہوا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہمارے پورے خاندان کو ایسا دب دبہ عطا فرمایا تھا کہ مولانا اسحاق بھٹی نے لکھا ہے کہ مرکز الاسلام میں ٹوٹل چودہ افراد رہتے تھے یعنی خاندان لکھویا کے لیکن اس کا روب دب دبہ کئی دیہات تک تھا اور وہاں پہ کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا جنگل میں ایک مرکز الاسلام لیکن لوگ جو ہیں اس سے ڈرتے تھے یہاں پتہ نہیں کیا ہے اور قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک عوام کے اوپر عوام الناس کے اندر ایک پذیرائی عطا فرمائی تھی اسی کی وجہ سے انیس سو پینتالیس میں جب یعنی پاکستان بننے سے پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں انیس سو پینتالیس میں ان الیکشنز میں ہمارے بزرگوں نے حصہ لینے کا پرورام بنایا اور ہمارے دادا جو تھے اس وقت مدینہ منورہ میں تھے انہوں نے وہاں سے ان کو خط لکھا کہ تم الیکشن میں حصہ لو تو اس وقت الیکشن میں حصہ لینے کے لیے مارے والد صاحب کے کاغذہ جمع کروائے گئے نواب مبدوٹ کے خلاف اچھا 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 وہ کاغذہ جمع کروائے گئے لیکن کاغذہ جمع کروانے کے بعد جب جس وقت جس دن جانچ پڑتال کے لیے جانا تھا اس سے پہلے ہی حالات اس طرح کے ہوئے اس کی تفسیرات مولانا نے لکھی ہیں کہ ایسے حالات ہوئے کہ پروگرام یہ بنا کہ الیکشن نہیں لڑنا اچھا اور اس لیے پھر تیع ہوا کہ جانچ پڑتال کے لیے ہم نے وہاں نہیں جانا جائیں گے نہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں پھر وہ نہیں گئے جانچ پڑتال کے لیے اس دن تو کاغذہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسپٹ نہ ہوئے کیونکہ پروگرام بن گیا تھا کہ نہیں جانا تو نواب ممدوٹ ان کے گاؤں آیا آپ لوگوں سے بہت خوفزدہ تھے اور جب آپ لوگ نہیں آئے اس دن تو ہم سب نے سکھ کا سانس لیا کہ آپ لوگوں نے الیکشن سے گویا دستمردار ہو گیا اور اندازہ کریں یہ سارا کچھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ اگر کسی یعنی یہ مقام ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ دین کی برکت ہے جب آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور بالکل آپ ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور وہ پھر آگے فرشتوں کو بتاتے ہیں اور چلتے چلتے عوام الناس کے اندر وہ پذیرائی کی شکل اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر چلتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے باوجداد نے دین کے ساتھ جو وابستگی رکھی اسی وجہ سے لوگوں کے اندر پذیر آئی تھی اور جب کبھی سیاست کا موقع آیا اور سیاست کو کسی ایسے مقصد کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا سیاست کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے پہلے زندگی گزر رہی تھی یعنی دین کی پروپیگیشن اور لوگوں کی خدمت وہی خدمت جو پہلے ہو رہی تھی وہی بعد میں ہوتی رہی سیاست کو تجارت نہیں بنایا تجارت نہیں بنایا اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلا الیکشن لڑا تھا پاکستان بننے کے بعد بھی نائنٹین ففٹی ون کا جو پہلا الیکشن ہوں ہمارے چاچا نے نہیں لڑا جب لیجسلیٹیو اسمبلیاں تھی تو نائنٹین ففٹی ون میں جو پہلا الیکشن ہوا تو یہ جو پتوں کی قصور کا جو حلقہ تھا یعنی دریائے راوی سے لے کر دریائے سطلوج کے درمیان بہت لمبار حلقہ تھا اس وقت بہت بڑے بڑے الکے تھے تو یہاں پہ بڑے بڑے سردار الیکشن لڑ رہے تھے یہ سردار آصف احمد علی جو وزیر خارجہ رہے ہیں ان کے والد سردار آمد علی سردار آمد علی وہ اس وقت الیکشن لڑ رہا تھا اس کے علاوہ سردار شفاعت کے کوئی والد صاحب تھے بڑے بڑے سردار الیکشن لڑ رہے تھے ان کے مقابلے میں لوگوں نے کاغذات جمع کروا دیئے مارے والد صاحب کے ایک درویش آدمی کے ان کے پاس جیپیں تھی اس دور میں ان کے پاس اپنی سائیکل بھی نہیں تھی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سائیکلوں پہ کمپین کرتے رہے اس دوران جماعت اسلامی اس وقت تک وجود پذیر ہو چکی تھی پاکستان میں جماعت اسلامی نے کیا کیا کہ انہوں نے والد صاحب کے مقابلے میں کوئی اپنا کینڈیٹ کھڑا نہیں کیا اور انہوں نے جب والد صاحب کو ہی اپنا کینڈیٹ ڈکلئر کر دیا کہ ان کی گویا ہمایت کر دی والد صاحب جماعت اسلامی کینڈیٹ نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی ہمایت کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ والد صاحب جیت گئے پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کو کوئی سیٹ نہیں ملی تو یہ واحد سیٹ تھی جس میں انہوں نے ہمایت کی تھی لہٰذا انہوں نے ڈیکلیئر کیا یہ کہ ہماری سیٹ ہے اور والد صاحب نے اس کو ڈیس آن نہیں کیا اس کی وجہ سے جماع اسلامی کے ریکارڈ میں آج بھی جو جماع اسلامی کا پہلا پارلیمنٹیرین لکھا ہوا ہے وہ والد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے حالانکہ والد صاحب جماع اسلامی میں نہ کبھی تھے اور نہ کبھی بعد میں ہوئے لیکن وہ چونکہ صرف انہوں نے حمایت کی تھی اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پارلیمنٹیرین تھے اور سید مدودی علیہ رحمہ کے ساتھ والد صاحب کے ذاتی تعلقات تھے لہٰذا انہوں نے ڈیس آن نہیں کیا مربطن ڈیس آن نہیں مربطن ڈیس آن نہیں کیا اور انہوں نے یہ سمجھا اور والد صاحب جب اسمبلی میں گئے تو وہاں ایک بڑا معروف واقعہ پیش آیا والد صاحب کے ساتھ والد صاحب رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصل میں خواب دیکھا تھا پارٹیشن سے پہلے اور خواب یہ دیکھا تھا کہ ملکہ وکٹوریا کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور سارے ہندوستان کے علماء اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے تیار کھڑے اور اس کی مید جو پڑی ہے ڈیڈ بارڈی اس کے اردگرد یعنی اس کے سامنے صفیں باندھے سیدھی صفیں نہیں ہیں صفیں گلائی میں اور گلائی میں صفیں بنا کے سارے کھڑے علماء اور جنازہ پڑھ رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لئے تیار کھڑے اور کہتے ہیں میں بھی ان میں کھڑا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا علماء کو یہ کافرہ کا جنازہ پڑھنے کے لئے تیار کھڑے تو کہتے ہیں میں نے باہر نکل کے علماء کو مخاطب کیا اور میں نے زوردار آواز میں ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کافرہ کا جنازہ پڑھنے لگے ہو کہتے ہیں بس میں نے اتنا کہا تھا کہ آنکھ کھل گئی اب یہ خواب ایسا تھا کہ کہتے ہیں مجھے یاد رہ گیا خواب لیکن یہ سمجھ نہ ہی کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کی کل تو یہ یہی اسمبلی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن حلف برداری تھی تو اس میں اس دن میں وہاں گیا تو سب لوگ حلف پڑھ پڑھ کے سائن کر کے طریقہ کار یہ تھا کہ حلف پڑھتے تھے اور پڑھ کے سائن کرتے تھے سپیکر سے مسافہ کرتے تھے اور دروازے سے باہر نکل جاتے تھے اور پھر باہر سے آ کے پچھلے دروازے سینٹر ہو کے پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے یہ طریقہ کار تھا تو کہتے ہیں مجھے بھی اب سارے پڑھ پڑھ کے جا رہے ہیں اور پڑھ کے کیا جا رہے ہیں حلف کی عبارت ہے وہ یہ کیا ہے وہ ہے کہ ہم میں آئین کا پابند رہوں گا میں آئین کی پاسداری کروں گا میں یہ کروں گا یہ کروں گا اور میں آئینی حدود کی پابندی کروں گا اور آئین اس وقت تک پاکستان کا بنا نہیں تھا یہ بالکل آئین بنا نہیں تھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں احران کہ یہاں اللہ رسول کا نام کوئی نہیں ہے اللہ رسول کا نام کوئی نہیں ہے آئین پاکستان کا بنا کوئی نہیں ہے تو کس پابندی اور کس وفاداری کا ہم حلف لے رہے تو کہتے ہیں میں بس پریشان تھا اور یہی پریشانیوں میں بیٹھا رہا سوچتا رہا میں کیا کروں تو سارے لوگ جو تھے وہ اپنا سائن کر کے اور حلف یہ الفاظ کیا کے چلے کیا کے چلے تو کہتے ہیں میں اکیلا رہ گیا بالاخر سپیکر نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا ممبر جو رہ گیا ہو جس کا تو کہتے ہیں اب میں ہی رہ گیا تھا اور کوئی نہیں تو کہتے میں پھر کھڑا ہوگی تو میں نے کھڑا ہو کے زوردار آواز میں کہا میں نے کہا جناب سپیکر اگر یہ وفاداری کسی مقام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے ٹکرا گئی تو پھر کیا صورت ہوگی تو کہتے ہیں وہ سپیکر صاحب کو کیا بتا کیا صورت ہوگی وہ بھی حیران پریشان اس سوال سے اور پورے حال پورے حال میں کہتے ہیں سناٹا چھا گیا اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبدالستار نیازی یہ بھی اسمبلی موجود تھے کہتے ہیں یہ اٹھا اور انہوں نے اٹھ کے کہا کہ ایسی صورت پیدا ہوئی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم اس وفاداری کو چھوڑ دیں گے اگر اللہ رسول کی وفاداری کے ساتھ یہ ٹکرائی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو کہتے ہیں میں نے اس پر ایک اور مولانا اٹھے کوئی جھنگ سے تھے غالباً مجھے جو یاد پڑتا ہے والی صاحب نے نام ان کا بتایا مولانا ذکریہ کہتے ہیں نحیف سی آواز تھی بزرگ تھے تو آرام رام سے اٹھے اور انہوں نے بڑی نحیف سی آواز میں کہا میں بھی مولانا کی تائید کرتا ہوں اس پر کہتے ہیں میں نے کہا جزاکم اللہ اور یہ کہہ کے شکریہ دا کر کے میں نے بھی وہ حلف کی عبارت پڑی اور وہاں پہ جو ہے سائن کیے مصفی کر سے مصافحہ کیا باہر نہیں ہوگی باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں سامنے ملکہ وکٹوریا کا بت تھا اچھا اچھا اور وہ کہتے ہیں بس دیکھتے ہیں یہ جس احاتے میں اسلامیک سمیٹ منار بنا ہوا ہے اس احاتے میں اس وقت ملکہ وکٹوریا کا بت تھا اور وہ کہتے ہیں سامنے مجھے بت پہ نگاہ پڑی تو فوراں خواب مجھے یاد آ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو گول صفحیں کیوں تھیں اسمبلی کا حال جو کہ گول ہے ہاں جی اور یہ ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں چاہتے ہیں پوری پاکستانی سیاست کا جو مزاج تھا نا وہ میری سمجھ میں آ گیا اور میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا لیکن وہ الگ بات ہے ریزائن منظور ہونے سے پہلے اسمبلی ٹوٹ گئی اور وہ معاملہ ختم ہوگئی والی صاحب نے اس کے چاہ جو تھے وہ الیکشن بھی سا لیتے رہے اور وہ تین دفعہ امنے بھی بنے اور شورا کے ممبر بھی رہے بڑی انہوں نے خدمات بھی سر انجام دیں قانون سازی کے حوالے سے اسمبلی میں بہت ساری خدمات سر انجام دیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حسنات کو قبول فرمائے واقعاً اللہ نے بہت ان سے بھی کام لیا ناظرین لکھوی خاندان ایک اپنی الحمدلللہ حیثیت تاریخی اعتبار سے علمی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے مسلمہ رکھتا ہے آج کی اس پروگرام میں خاندان لکھویہ کا مختصر تعرف جناب پروفیسر ڈاکٹر حمد لکھوی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا لیکن ان کا ذاتی تعرف ان کی ابتدائی تعلیم سے لے کر پی ایچ ڈی تک اور پی ایچ ڈی کا مکالہ اور پھر اس کے بعد ان کی خدمات علمی خدمات ان کی تصنیفی خدمات ابھی یہ تعرف اور یہ چیزیں باقی ہیں انشاءاللہ یہ سب ڈسکس کریں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حمد لکھوی صاحب سے آئندہ کے پروگرام میں اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسم لگے سہانا کلیوں کا کھل کھلانا بل بل کا چہ چہانا خوشیوں کے گیت گانا آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے آئے ہیں